بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بنا رہی ہوں پشاور کی مشہور قصہ خوانی کھیر کی ریسپی سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فالو کر کے آپ مجھ سے بھی اچھی کھیر بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر ون فورت کپ کنکی چاور لیے ہیں اور انہیں دھو کر میں نے آدھے کنٹے کے لیے بھگو دیا تھا یہاں پر میں نے آلپر کا ایک کلو کا پیکٹ لیا ہے دودھ کا آپ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بادام پستے لیے ہیں میں نے پندرہ بادام لیے ہیں دس پستے لیے ہیں اور ایک کپ میں نے چینی لیے ہیں اور چار یہاں پر میں نے پاپے لیے ہیں چار ہری الائیچی لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بھیگے ہوئے چاولوں کو دو کپ پانی کے ساتھ بوائل ہونے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر الائیچی کو میں نے کوٹ کے رکھ لیا تھا اور بادام پستے میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیے تھے اس طرح سے اب ہم ایک کلو دودھ میں سے ایک کپ دودھ الگ کر لیں گے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس دودھ کا ہم کیا کریں گے تو آپ یہاں پر آلپر کی جگہ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں اصل میں آلپر سے میٹھا بہت اچھا بنتا ہے تو میں کسٹرڈ یا کھیر آلپر سے ہی بناتی ہوں باقی کا دودھ میں نے ایک پتیلی میں ڈال دیا ہے اور اس میں الائیچی پوٹر ایٹ کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف دیکھیں چاول بہت اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں ٹھنڈا کر لیں گے دوسری بول میں ڈال کر اور اسی پتیلی میں میں نے یہاں پر ایک کپ چینی اس میں ڈال دی ہے اور بھیک کوئی لو فلیم کر دینی ہے چینی کو ہمیں کیرملائز کرنا ہے تو اسے بس اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا یہاں پر صبر کرنا پڑے گا تاکہ یہ چینی ہماری کیرملائز ہو جائے چینی کو کیرملائز کرنے کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہماری کھیر کا کلر بہت اچھا آئے گا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کھیر بنانے میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بہت جلدی ہماری کھیر بن جائے گی ہمیں بہت زیادہ اسے پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں چینی بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے کیرملائز ہو گئی ہے تو بس ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے تھا اس سے زیادہ ہمیں کلر نہیں رکھنا ہے وانا کھیر میں کڑوا بنا جائے گا تو بس دو منٹ اس کو ایسے اور چھوڑ دیا تھا میں نے تو یہ دیکھیں بس اتنی ہو گئی تھی کافی ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تھا اور جب دودھ ڈالا تھا نا تو یہ بہت سخت ہو گئی تھی تو اس پوائنٹ پر آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے ایسا ایسا یہ چینی بلکل مکس ہو جائے گی دودھ کے ساتھ بس اسے چلاتے رہنا ہے اس طرح سے اور فلیم کو لو ہی رکھنا ہے تو دیکھیں بس دو سے تین منٹ لگے تھے اسے مکس کرنے میں اور یہ بہت اچھی طرح دودھ کے ساتھ مکس ہو گئی تھی اور بلکل گھل گئی تھی تو بس اب ہم اس مکسچر کو دودھ میں ڈال دیں گے جو ہمارا دودھ بوائل ہو رہا تھا نا اس میں ڈال کر اور پھر لو فلیم پر اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے مکس کر کے اور چینی دیکھیں اس طرح سے میلٹ ہوئی ہے نا جیسے کافی میں نے بنا کے اس میں ڈالی ہے تو یہ چینی ہی ہے جسے میں نے کیرمیلائز کیا ہے اب دوسری طرف چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف میں یہاں پر بلینڈر لے لیا ہے اور اس میں ہم پہلے چاول ڈالیں گے دیکھیں یہ ون فورت کپ چاول تھے اور ڈبل کوئنٹیٹی میں ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں ہم پاپے ڈال دیں گے توڑکا اس طرح سے تو میں نے یہاں پر چار پاپے لیے تھے اور ایک کپ چینی لیتی تو بلکل بیلنس سا میٹھا نہ بہت زیادہ میٹھی کھیر بنی تھی نہ ہی پھیکی بنی تھی تو اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو پھر آپ ڈیڑھ کپ چینی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کپ دودھ ڈال کا اس سے بلینڈر کر لیا تھا اور یہ بلکل باریک سا پیسٹ بن گیا تھا یعنی اس میں بلکل دانا نہیں ہونا چاہیے اس کو اتنا پیسنا ہے کہ ایک سموز سا ہمارا پیسٹ بن جائے اس طرح سے دیکھیں اس میں چاول اور پاپے جو ہم نے ڈال لیتے وہ بلکل مکس ہو گئے ہیں دودھ میں اچھی طرح سے اور بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس مکسچر کو دودھ میں ڈال دیں گے دودھ جو ہمارا دو بار بوائل ہو چکا تھا اور میں نے لو فلیم پر رکھ دیا تھا اس سے تو یہ اس طرح سے مکسچر ڈالتے جائیں گے اور چلاتے جائیں گے اب کنٹینیوزلی ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے اسی طرح سے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیولا وارٹر یہ شاہی کیولا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو میں اکثر یہ ہی ڈالتی ہوں ٹو ٹیبل سون کے برابر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد بستے و بادام جو ہم نے کاٹ کے رکھتے ہیں اس میں سے آدھے اس میں ڈال دیں گے اور اسی طرح سے چلاتے رہیں گے جب تک یہ کھیر تھک نہیں ہو جاتی یہ جو ملائی ہے سائیڈوں سے آ رہی ہے تو اسے بھی اس طرح سے چلا کر ہمیں مکس کر لینا ہے بیچ میں اور پھر میں نے اس میں ون فورت کپ پیساوہ ناریل ایڈ کر دیا ہے بس یہ ناریل میں نے ایڈ کیا تھا اس کے بعد تو یہ بہت جلدی تھک ہو گئی تھی ہماری کھیر اور دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اس کا کھیر کا ہم نے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہے بس یہ چینی کیرمیلائز کرنے کی وجہ سے یہ کلر آیا ہے اور دیکھیں کھیر بہت اچھی سے تھک ہو گئی ہے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کھیر کسی بھی پلیٹ میں ڈال دیں اور بس دو تین منٹ تک دیکھیں وہ اگر جم رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ڈال کے چیک کر لی تھی تو یہ جمنا شروع ہو گئی تھی تو اب میں نے اس پوائنٹ پر چولا بند کر دیا تھا اب اسے ہمیں تھنڈا کرنا ہے اور اس طرح میں نے آدھا ڈھکنا ڈھک کے اسے تھنڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں ہماری کھیر بہت اچھی سے تھنڈی ہو گئی ہے لیکن ابھی کمپلیٹلی تھنڈی نہیں ہوئی ہے تو ہم اسے کسی بھی بال میں یا پھر کسی بھی ڈیش میں رکھ دیں گے اس طرح سے میں نے یہاں پر مٹی کا کونڈا لیا تھا اس میں کھیر بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے یہ ساری کھیر اس میں ڈال دی تھی اس طرح سے اور دیکھیں جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائے گی نا یہ گاڑی ہوتی جائے گی اور یہ دیکھیں ہم بھی بس پانچ منٹ ہوئے تھے اسے ڈالی ہوئے اور یہ جمنا شروع ہو گئی تھی اور اوپر سے میں نے اس پر ڈال دیئے تھے باقی کے پستے بادام اس طرح سے اور سینٹر میں میں نے بادام سے ایک فلاور بنایا تھا آپ جیسے چاہیں اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کھیر کو بس دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے نا تو اتنی تھنڈی ہو جائے گی یہ اور اتنے مزے کی لگے گی تھنڈی ہو کر لیکن یہاں پر میں پاس ٹائم کم تھا کیونکہ مجھے نیاز دلانی تھی گیاروی شریف کی تو میں نے اسے فریج میں نہیں رکھا تھا اسی طرح اسے ٹھنڈا ہونے دیا تھا اور اوپر سے میں لگا دیتے ہیں چاندی کے ورک جو بہت اچھے لگتے ہیں مجھے مٹھائی ہو یا کھیر اس پر چاندی کے ورک لگا دیتے ہیں تو بہت اچھا سا لوک آ جاتا ہے دیکھیں بہت مزے کی کھیر لگ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے لیکن آپ فریج میں اسے ضرور رکھ کے کھائیے گا بہت مزا آنے والا ہے آپ کو آپ کو لگی گا نہیں کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے یہ دیکھیں فریج میں رکھ کے بغیر اس کا ٹیکچر کتنا مزے کا لگ رہا ہے نا اور کتنی اچھی لگ رہی ہے زبادہ سکھیر بنی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جب بھی ٹرائی کریں مجھے بتائے گا کہ آپ کی یہ کھیر کیسی بنی بہت پرفیکٹ بنی ہے میٹھا بلکل ٹھیک ہے اس میں نہ کم نہ زیادہ اور یہاں پہ میں نے بنا لی تھی باکس تو یہاں پر ایک کلو دوسرے ڈیڑھ کلو کی قریب کھیر بن گئی تھی اس کے میں نے پانچ پیکٹ بنا لی تھی اس طرح سے اور یہ ایک پیالی کھیر بچی تھی اس میں سے تو میں نے محلے میں باڑ دی تھی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا وکی ویورس رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی